بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں اب ہم آ چلیں کہ منفی شخصیت میں قصے بچنا ہے ایچ ٹوپک ہمارا بدگمانی تجسس اور غیبت سسپیشن ڈاؤٹفولنس اور بیک بائٹن یہ انگلیش میں یہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے یا آپ کو وہی پلان جو ہمارا ہے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا اس کے مختلف پہلوں کو کر رہے ہیں تو آج ہمارا یہ سماجی پہلو زیادہ اس کا فوکس ہوگا ہمارا کہ جس میں کس چیزوں کو امپروف کرنے کے میں ضرورت ہے منفی اعتبار سے جن سے ہم بچ رہے ہیں تو آج ہم یہ ٹوپک اغیبت بدگمانی اور تجسس اس سے پچھلے لیکچرز میں تو آپ دنیا پرستی تعصب ذہنی غلامی ریاکاری منافقات ظاہر پرستی کرپشن ان سب کی بات تو ہم کر چکے تو آج ہمارا ٹوپک یہ ہے اپنے اسی میتھڑ میں ہم برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بدگمانی آپ نے سنے ہی ہوگا انگلیش اردو میں لفظ یہ ہے تجسس غیبت ان سب میں فرق کیا ہے کیا خلال ذرا سوچئے آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آ رہا ہے اس کو آپ خود ذرا پلیس نوٹ کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پوری ایک اصل آئیڈیا سامنے آ جائے گا ہمارے ہم منتی ذہنیت اور دوسروں سے متعلق بدگمانی کے عام ہونے کی پانچ وجوات کیا ہیں کوئی کم از کم پانچ تیسی ریزنز ہوں گی جس سے ہم بدگمانی کرنے لگتے ہیں غیبت سے محفوظ رہنے کا کوئی طریقہ ایسا سوچ لیں کہ کیسے ہم غیبت سے بچیں غیبت آپ نے سنے ہی ہوگا اردو میں دوسروں سے متعلق بدگمانی کیسے بچا جائے اب یہ بدگمانی پر ہم نے فوکس زیادہ کیا اصل میں بدگمانی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جا کے تجسس اور پھر آگے چل کے غیبت تک چلتا ہے سلسلہ تو آئیے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم فراود انویسٹیگیشن کی بات چل رہی تھی کہ یہ میتھڑ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کولیکٹ ریڈ فلیگز ڈیٹا کہ کوئی ایسے ریڈ فلیگ کوئی ایسا انڈیکیٹر مل جائے کہ جسے لگے کچھ نہ کچھ گڑ بڑھا ہے اس کے بعد پھر ہم کچھ کافی اب ایویڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ مل جائے تو پھر اب ہمیں ایسے مل جاتے ہیں آجی یہاں یہ اب ہمارا تیسرا فیز ہوتا ہے پرفارنس ڈیٹیل انویسٹیگیشن جس میں ایک ایک پیپرز اور پرسنز ان سب ان کی پوری بیبیوگرافی سب کو لے کے دیکھتے ہوئے تو پتا چلتا ہے اتنا ایویڈنس مل جاتا ہے کہ جی کنفرم پھر ہم انڈ پہ ایک پوری انویسٹیگیشن ریپورٹ لکھتے ہیں یہ پچھلے لیکچر میں ہماری بات تھی اور اس وقت ہم نے سورة الحجرات پہ ہی بات ختم کی تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان بہت سے بدگمانوں سے بچے اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں ورنہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردوے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں سو اسے تو آپ گوارہ نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑھائی توبہ قبول کرنے والا جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے تو اصل وہی فرمایا کہ بدگمانی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ذہن میں آئیڈیا آتا ہے یار اس میں کوئی برائی ہے فلانے بندے دا اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹو لگانی شروع کرتے ہیں غور کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی چیزیں ثبوت لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پھر غیبت پھر اس کا فائنل ریزلٹ ہوتا ہے کہ اگلے کی ہم برائیاں لوگوں تک پھیلانے لگتے ہیں کہ یہ تب دیکھئے کہ یہ بالکل وہی چیز ہی ہے کہ جیسا ابھی ہم نے بات کی کہ فراود انویسٹیگیشن کا طریقہ بھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کولیکٹ ریڈ فلیگز ڈیٹا کہ یہ اصل میں ریڈ فلیگز ملتے ہیں تو تب لے جا کے یہاں سے ہماری یہ بدگمانی شروع ہوتی ہے پھر اس کے لئے ایویڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹو لگانا یہ آیا اور پھر تیسرا سٹپ پھر انویسٹیگیشن میں ہم ڈیٹیل میں لے کے جو ریپورٹ کرتے ہیں وہ غیبت بنتی ہے تب یہ سوال آتا ہے کہ یہ فراود کے اگر لگ رہا ہو تو بھی اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن پاک کے اس حکم کے خلاف تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی صورت میں اس سے پہلی آیت میں بیان فرما دیا اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی شخص جو قابل اعتماد نہ ہو آپ کے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کر ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھیں اور پھر آپ کو اپنے کیے پر پشتانا پڑے تو اصل میں یہ بھی اجازت دے دی یعنی اجازت کیسی چیز کی ہے کہ اگر کوئی قابل اعتماد کا انڈیکیٹر مل جائے کہ یار اس پہ اعتماد نہیں ہو رہا اعتماد نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ پھر انویسٹیگیشن کر لیا تاکہ پھر آپ کو پتا چلے تو اب آپ کو اگر لگا کہ آپ پہ کوئی فراڈ ہوا یا کچھ ہوا تو پھر انویسٹیگیشن کر لیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ پہلے ہی آپ نقصان پہنچا دیں کسی کا یہ نہ کریں اب یہاں پہ قوم سے مراد یعنی کوئی بھی آدمی کوئی گروپ کوئی آدمی کوئی شخص کوئی پوری قوم بھی بن سکتی کچھ بھی ہو تو کسی کا بھی نقصان نہ کریں پہلے انویسٹیگیشن کریں پھر کریں اور اس کا یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی کسی پہ خام خواہ یعنی جس بندے سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس پہ کیوں بدگمانی کرتے ہیں اور اس کے ٹو میں کیوں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کی برائیاں بتاتے ہیں تو یہ اس سے ہمیں بچنا اب اسی کی ڈیٹیل پہ ہم اب فکس کرتے ہیں اچھا اس میں میں یہ ایک انٹریسٹ واقعہ بھی ارض کر دوں ایک ہمارے صاحب ہوتے تھے ہمارے ہوسٹل میں تو وہ بڑے فقر سے فرماتے تھے کہ میں نیگٹیف تھنکنگ کرتا ہوں ہمیں کہنا بھی بھائی اس کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ کرتے تھے یعنی وہ تو اس حد تک انویسٹیگیشن کرتے ہوتے تھے کہ اگر واش روم میں بھی جا رہے ہیں تو واش روم میں بھی جا کے وہ بدبوج اس پہ بھی غور کرتے تھے اوہ یہ فلانا بندہ اس کو فلان بیماری ہے بھئی اس کی کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر جب آپ کا کوئی معاملہ کسی سے چل رہا ہو تو تب کریں ایسے خام خام کو ایک تجسس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ہم کچھ احدیث دیکھتے ہیں کہ غیبت ہے کیا اس کی دیفینیشن کیا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ صفیہ ایک خاتون تھی تو اس میں سے فلا فلا چیز آپ کے لئے کافی ہے کہ ایک چھوٹا اصلا قاد ہے ولی کوئی خاتون تھی تو ان کے بارے میں کہہ دیا تبودہ کہتے ہیں کہ بھی اسے مراد قد کم مراد ہے چھوٹا یعنی چھوٹے یعنی اتنی لمبی خاتون نہیں تھی کہ ایک نارمل ہلکی چھوٹی تھی تو اس پہ سیدہ عائشہ نے بس کوئی کمنٹ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کہیے کہ اگر آپ دریا کی پانی میں پینکیں تو اس کی حالت کو اللہ ان کی بھی فریننگ کر رہے ہوتے اقوی بن عامر رضی اللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ کامیابی کیا ہے اپنے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھی تاکہ آپ کا گھر آپ پر کشادہ رہے اور اپنی غلطیوں سے رویا کرے یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے سبب آپ کی تعلقات اپنے گھر والوں سے اچھے رہے یعنی اپنے گھر والے ان کے معاملہ اس میں خامخوا غیبت کرنا اس کی برائیاں بتانا تو یہ نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کوئی غیبت نہیں کی تھی بلکہ یہ خاتون صرف یہی بتایا تھا کہ ان کا قد اتنا تو اس میں کوئی گناہ کوئی ایسا نہیں تھا لیکن رسول اللہ نے ٹریننگ میں یہ بتا دیا کہ اسی سے پھر اگلا ریزلٹ یہ ہو جائے گا کہ پھر آگے جا کے غیبت بن چکے گی جس لیے نہ کریں مطلب یہ اس حدیث کا کرتبی میں ایک حدیث ہے جو مفتی محمد شفی صاحب نے بیان کی فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جسجو نہ کرو کیونکہ جو شخص اس کے عیوب کی یعنی بیماری کی اس کی برائیاں کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش بھی کرتا ہے اور جس عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ وہ ہماری جو بھی کمزوریاں ہیں وہ پوری آج ہیں اور آخرت میں تو کنفرم ہے کہ ہمارا پوری برائیاں جو نیکیاں برائیاں کر بیٹھے پورا اس کا فائنل ریزلٹ لکھا ہوا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی ٹیلیویجن ٹائپ کی چیز ہوگی بڑی اسی اور اسی کے اندر کے کمزوریاں اس کو انویسٹیگیٹ خامخواہ نہ کریں کوئی مجبوری ہو کوئی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے لیکن نورمل ہی نہ کریں کیونکہ پھر آدمی غیبت کی طرف آتا ہے اب اس میں غیبت کے بارے میں محمد کرمشاہ صاحب ازہری صاحب بڑی سکولر اسی طرح مفتی محمد شفی صاحب اور دوستوں کی حمایت میں بھی غیبت کی جاتی ہے یعنی کسی دوست نے کسی سے کوئی وہ غیبت کر رہا تھا تو چلو ہمیں بھی دیکھتے ہوئی عادت بن گئی یہ بھی عرکت ہوتی ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کی حمایت کے لئے مثلا ایک دوست کی کسی سے لڑائی برائی بیان کرے گا تو اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لئے اس کی غیبت پہلے شروع کر دیتے یعنی ابھی اگلے نے کچھ نہیں کیا ہماری کوئی برائیاں کوئی سامنے نہیں کی اور ہم پہلے شروع کر دیتے تو اس کو کہتے ہیں یہ طرح کا ایک ریڈ فلیگ ملا اور ہم نے خام خائی شروع کر لی ابھی ایسے نہ کر اگلے اگر ہمارے بارے میں کچھ کہے تو ہم اگلے کے بارے میں کچھ نہ کہے ہم بس صرف اگلے نے جو ہماری برائی بتائی ہے تو ہم وہ واضح کر دیں کہ بھائی واقعی ہمیں نہیں آئی چاہتی صورت ہی ہوتی کہ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہیں یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے یعنی غیبت کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور ہم خام خائی اگلے کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے کہ آئندہ آپ کی خبر کو عدالت ایکشپٹ نہیں کرے اور دوسری ایک خاص کیس میں تو یہ فرما دیا کہ اگر آپ نے کسی کی بارے میں آپ نے بدکاری کی آپ نے پروپیگنڈا کر دیا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ پہ کبھی قابل اعتماد بھی نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ آپ اسی کوڑے یہ پڑھیں گے یہ سورة المائدہ آپ پڑھ لیجئے شروع میں اس میں تفصیل بیان فرما دیا آگے آپ چلیں سورة نور کے اندر بھی مزید تفصیل سے آپ کو اس میں ملیں ایک پانچنی سورة تک ارادہ فقر مباہات میں غیبت کا سبب بنتا ہے دوسرے کے عجوب اور رقائص بیان کرنے سے اپنی فضیلت ثابت ہوتی یعنی اپنے آپ کو اپنا اچھا ہیرو بنوانا اور اس کے اگلے کی ویکنسز کو بیان کرنا اس کے لئے اپنے ٹی وی پہ یہ بہت سی مثالیں سن چکے ہوں گے کہ جس میں مثال کے طور پر سیاست دان بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کہ کئی کھلاڑی بھی یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی نہ کریں اگر اگلے کی کوئی ویکنس ہے تو خموش سے چھپ کر جائیں اپنی بس وہ بیان آپ کر لیں کہ آپ کے ہاں یہ ایک خوبی ہے بس اتنی کر لیں اس سے زیادہ کیا ضرور ہے اب آئیے غیبت کی اقسام کئی قسمیں کرمشاہ صاحب نے بیان کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک پہلی جو ایک غیبت کرنا کفر ہے یعنی وہ کیا ہے آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حرام کیوئی چیز کو حلال ٹھہرا ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیوئی چیز کو حلال بنا دے تو پھر تو وہ کفر کے لیول کی یہ گناہ ہے اچھا اس کو میں یہ ایڈ کروں گا اس کے ریورس بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا تو ہم اس کو حرام قرار دیں ہمارے 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 کومن ہوتا رہتا کہ قرآن مجید میں کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ گناہ ہے یا کچھ ہے اور ہم پھر بھی اس کو گناہ قرار دے دیتے ہیں تو اصل میں یہ پروپیگنڈا ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے دوسری قسم انہوں نے فرمائی کہ غیبت کرنا منافقت ہے یعنی دوسری وہ قسم کہ جیسے انسان ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کی ذات رائے یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہے لیکن پھر بھی اس پر غیبت کر رہا ہے یہ تو منافقت ہوئی نا کہ ہم نے جانتے ہیں کہ اچھا نیک آدمی اور ہم نے پھر بھی اس کی برائیاں مسامنے کر تیسری قسم پھر گناہ ہے گناہ کا یہ کہ غیبت اس طرح کی انسان کو جانتے ہوئے کہ غیبت کرنا معصیت ہے گناہ پھر بھی غیبت کر رہا ہے اور جس شخص کی غیبت کر رہا تو اس کا نام بھی لے رہا تو اس صورت میں غیبت کرنا معصیت ہے گناہ اور وہ گناہ گا رہا ہو شخص ہے اس توبہ کر لینی چاہیے تو اس کے لیے میں یہ ریکوست کروں گا کہ آپ نے میرے ابھی تک لیکچرز جو سنیں اس کا کر لیں میں نے کسی کے نام پہ نہیں کہا کچھ میں نے برائی ضرور بیان کی ہیں لیکن کسی کے نام پہ نہیں کی اور مقصد یہی تھا کہ برائی کا ہمیں شعور سمجھ میں آجائے کہ کیا کیا ہو سکتی ہے اور باقی یہ کسی کے نام پہ اسی نے نہیں کیا کہ کسی کے نام پہ نہ ہے چوتھی قسم کی غیبت کو جائز سمجھ تے ہیں ظلم کی شکایت برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا جج تک ایشو بیان کرنا برائیوں کا ظاہر کرنا اور خیر خیئی یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچ تو یہ ایک جائز بھی ہے یعنی اس طرح کی غیبت اگلے کی برائی اس طرح سے بیان کرنا کہ ایک تو ظلم کا شکایت کے لیے پولیس چلے گئے وہاں اپنے کہہ دیا یا عدالت نے اپنے جج میں بتا دیا یا برائی کو روکنے کے لیے آپ نے بتایا لیکن بندے کا نام نہیں بتا ہے بس برائی بتا دی تو یہ میں کرتا رہت ہوں اور برائیاں جو ظاہر ہیں ہو جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل یہ برائی ہے لیکن خیر خواہی کے طور پر بھی کسی کو نقصان نہ ہو یعنی کسی کا نام اگز نہ بتائیں ویسے آپ بتا دیں اور اگر جا جا کر پوچھیں کہ آجی یہ اس بندے میں آپ نے یہ دیکھا تو پھر آپ بتا دیں پھر تو ہر جنی اب غیبت سے کیسے ہم بچ سکتے اب یہ سوال ہے اسی کے لئے بھی کرمشاہ صاحب اسی کی تفصیل میں بیان کرتے کہ انسان ذکر خدا میں مشغول ہے نماز میں خشو خضو کی کیفیت اپنا ہے اب خشو خضو کسے کہتے ہیں اس کو رسول اللہ نے واضح فرما کہ آپ نماز میں اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہو اور پھر یہ فرمایا کہ اگر آپ اللہ تعالی کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو کنفرم گارنٹی ہے اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہے تو اس لیے آپ بالکل اسی طرح سے نماز پڑھیں اللہ تعالی کا ذکر بھی جب آپ کر رہے اللہ کا نام کا سب اسی وقت ریکارڈ کر رہا یہ صورت ہے دوسرا پھر ایک جب ہم نماز پڑھیں گے اور اس میں ہو گا تو جب کسی کی برائی بھی ذہن میں آئیڈیا آئے گا تو فورا کلک ہو جائے اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا تو پھر احتیاط کر لیں قرآن اور حدیث میں غیبت پر کی گئی وعید کا تصور کر لیے خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بتا دیا یہ گناہ ہے اور گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آخرت میں کچھ جوتے پڑھنے ہیں پتہ نہیں کتنے بڑے پڑھنے ہیں میکن پڑھنے ہیں اور کچھ نہیں تو حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی بندے کی ہم نے برائی بیان کی ہے تو پھر ہماری جو نیکی ہے یہی ہمارے ایسٹس ہوں گے یہ سارے ٹرانسفر ہو کے اگلے کی طرف چلے گئے ہماری اچھا اب اگر ہمارے پر نیکی نہ ہوئی تو پھر اگلے کا گناہ ہمارے سر پہ آ جائے کہ اس کے جھوتے جو اس کو پڑھنے تھے وہ ہمیں پڑھنے لگ جائیں اس لئے بچے پھر موت کا تصور ہر وقت ذہن میں موجود رہنا چاہیے نہیں موت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم ہو گئے فنا ہو گئے نہیں بلکہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ نفس کی مجرو ہونے کا تصور بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے پھر ہمارے خلاب بھی ہوگا اگلا بھی پھر ہمیں چھوڑے گا تو نہیں اس سے ہمیں بچے پھر انسان اکثر اوقات دشمنوں کی غیبت کرتا اس عادت کی بنا پر دوستوں کی غیبت بھی ہو جاتی ہے لہذا تصور ہونا چاہیے کہ میرے دوست کو میری غیبت کا پتا چلے تو دوستی بھی ختم ہوگی اور اگر مجرم کو پتا چل گیا تو دشمنی میں زیادہ شدت آ جائے وہ زیادہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے غیبت کرنے یہ بالکل ایسے ہی ہے آج کل کی زندگی سے ہم سمجھ لیں ایک چیز کو کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ملین ڈالر پڑے ہوئے اور وہاں کوئی ایسی حرکت ہم کر لیں کہ جناب جو ہمارے ملین ڈالر تھے وہ ٹرانسفر ہوکے دوسرے کے پاس چلے گئے تو پھر ہمیں تو نقصان ہوا نا تو سیم آخرت میں یہی ایسیٹ آپ کی نیکی ہوں گی جس کے بڑے بڑے بینیفٹ آپ کو مل رہے ہوں گے تو وہ آپ سے ڈیلیٹ ہوکے دوسرے کے طرف چلے گئے اب وہ اس کو ملے گا فائدہ جس کی غیبت ہم نے کیا پھر ایک یہ مشورہ بھی ہے سب سے بڑی وجہ ہے کہ رب نے غیبت سے منا کیا ہے اور رب کی احکام کو پسے پشت ڈال کر کامیابی سے ہم کنار ہونا ممکن ہی نہیں ہم یہ سوچیں یار ہم یہ اس کا پروپیگنڈا کر لیں گے اس کے خلاف کچھ کر رہے گے تو پھر ہماری پروموشن ہو جائے گی ایسی کچھ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پھر اس کو روک لیتا کچھ نہ کچھ پھر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے زندگی میں پروموشن ہو بھی گئے پھر بھی اس کے بعد جاب یا بزنس کیا پھر لوس آنا شروع ہو جاتا تو اس زندگی میں بھی کبھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو کنفرم گارنٹی اس لیے اس سے بچے اس کو غور کر لیں تو پھر ہم خود اپنے آپ کو بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائے بہت سی بدگمانوں سے بچے اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کریں اگر آپ کی اندر کوئی ایسا ہے آپ کے اندر کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جو مرے وے بھائی کا گوشت بھی اتنا گندہ کام ہے کہ جیسے ہم اپنے کسی بھائی کا گوشت کھانا شروع کر دیں کسی مردار کا یا اپنے بھائی کہیے ہو اس کی لاش میں سے ہم کٹنا شروع کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے خبر دار رہی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اس کی شفقت فوریور ہے کہ اب تک جو غلطیاں ہو گئیں انشاءاللہ اللہ معاف کر لے گا ابھی توبہ کر لیں اور پھر کسی کے بارے میں اگر عزیبت کر بیٹھ ہے تو ان سے جا کے معذرت کر لیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی بھی نقصان پہنچاؤ پلیز اب بھائی مجھے معاف کر لیں اب گمان تو چلو اپنے آپ کے ذہن میں ہی ہوتا ہے تو بھی اپنے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ تو چلو دوسرے کو نہیں پتا لیکن عزیبت دوسروں میں آجاتی ہے تو اس سے ہمیں بچ رہا ہے پھر ایکسپشن اللہ تعالی نے بھی بتا دی کہ اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں سے کوئی شخص وہ قابل قابل اعتماد نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی اہم خبر آ جائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کر کبھی یہ نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کے کسی اور کو جا کے چلیں اور پھر آپ کو اپنے کیے پر پچتانا پڑے تو اگر اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ایک بندہ قابل اعتماد نہ ہو یعنی آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ بس اگنور کر دیں ان کے ارشادات کو اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو پھر انویسٹیگیٹ کر لیں برنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اس سے یہ بھی ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر دوسرا کو قیبت کر کے ہمیں سنا رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ ریلائیبل نہیں ہے اس لئے کہ وہ آپ کی برینیاں بھی دوسرے کو بتا سکتا یہ بھی بچیں پھر یہ اعتیاد بھی کرنا اب یہ عقیل بھائی نے کچھ مشورے دیئے بلا تحقیق خبر پہنچانا اور یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اخبارات میں بھی اور ٹی وی میں بھی کہ یہ چلتے ہیں اب وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑی انویسٹیگیشن کر کے کرتے ہیں اللہ کرے وہ ایسا ہی کرتے ہوں لیکن کچھ خبریں پھر بھی ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ریلائیبل نہیں ہوتی اس کے لئے عقیل صاحب جو مشورے دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ دین میں بات تحقیق بات پھیلانے کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑی سی برینسٹارمنگ ہے آپ سوچ رہیں کہ ایک چیز پر ابھی ریسرچ نہیں کی اور اس کو خام خام پھیلانے یہ بات کوئی معقول ہے لوجیکل ہی سوچ لیں کون سی خبریں ہیں کہ جس کی تحقیق ضروری ہے اب ہر چیز خبر پر بزنی کرنے کی ضرورت ہوتی یعنی کہ جو بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اسی کو کرے ہر ایک کی کیا ضرورت ہے بینہ سوچے سمجھے خبر پھیلانے کے لئے کیا نقصان آتا ہے ریزلٹ کیا ہوگا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ہی کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہو جائیں اس کے لئے پھر ٹی وی چینلز والوں کو بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے اور عام آدمی کو بھی یہ آتی ہے کہ آپ دوسرے پر خبر پہنچائیں گے تو پھر اگلا بھی سمجھ لے گا کہ یہ تو پروپیگنڈے والا بندہ ہے تو وہ پھر آپ سے بھی بچے گا اس عادت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے لئے اب آپ خود سوچ لیں کہ ذہن میں جب یہ ایسا کوئی نیگٹیف آئیڈیا آ جائے ذہن میں یہ تو آئے گا اس کو تم روک نہیں سکتے یہ تو شیطان آئیڈیا دیتا ہے نا تو اسے ہم روکیں کہیں اس کے لئے وہی مشورے جو آپ سے پہلے عرص کیوں کرمشاہ صاحب نے جو مشورے دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تب بھی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تو پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیئے ہیں تو یہ تو ہم کر لیتے ہیں نا یہ تو بہت ہلکے سے لیول کا ہے اس سے اچھی کوالیٹی کی آڈیو ویڈیو ہماری کیسی بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہم وہ اللہ بہتر جانا وہ آخرت میں سب کے سامنے پورا بہت بڑا چینل چل کے ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا اب خود سوچ لیں اب کیس سٹیڈی میں ایک مثال کے طور پر ایک یہ ارز کرتے ہیں کہ شوہر کو فیس بک میں بتا دیا کسی نے کہ بھی اس کی بیگم کا تعلق برے لوگوں سے ہے اب اس بندے نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا اپنی بیگم کو اور بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر ہی جھوٹ تھی تبھی جھوٹ خبریں یعنی خبر جو بھی آئے اس کو فوراں ایکسپٹ نہ کر لیا کریں بلکہ پہلے انیویسٹیگیٹ کیا کریں تبھی جا کے فائدہ ہوگا ورنہ تو نقصان ہوگا ایسے کیس سٹیڈیز آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ شوہر نے بی بی کو مار دیا یا کبھی ہوا کہ بیگم نے بھی شوہر کو مار دیا ایسے کیس ہوئے تو یہ اصل میں اسی بدگمانی کے ذریعے سے ہی آتا ہے یہ آئیڈیا یعنی اصل میں وہ پچھلے لیکچر میں جب ہم ارز کر رہے تھے کہ شیطان ان رستوں سے آتا ہے تو ایسے آتا ہے ایک اور ایگزیمپل دیکھ لیں اس کیس میں وہ کسی خبر یا معلومات تھی اس کی ریسرچ کی ضرورت تھی خبر کی تحقیق کی ذمہ داری کس کی تھی یہ ذرا سوچ ہے کہ وہ جو شوہر تک فیس بک میں آگے انفرمیشن اور بیگم کو قتل کر لیا تو بتائیے اس کو کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی پہلے کہ انہیں یہ باپ خود فیصلہ کر اور پھر اس کا رسپونسیبل کون تھا وہ بھی چیک کرتے کہ وہ بندہ ریلائیبل ہے کہ نہیں جس نے یہ خبر پہنچا دیا تو اس قسم کی خبریں بہت آپ کو اپنے کلیگ بھی آپ کو بتا دیں گے کوئی آپ کے دوست بھی بتا دتے ہیں کوئی رشتہ دار بھی بتاتے ہیں تو اس کو فوراں ایکسپٹ نہ کریں اگر اول تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے اگنور کر دیں بھول جائیں کچھ نہیں ڈیلیٹ کر دیں اور جو کام کی ہے واقعی امپورٹنٹ ہے تو پھر ریسرچ کر اب جالی خبروں کا پھر ریزلٹ کے ہوتا ہے کہ یہ اس وقت آپ کو نظر آئے گا فلان کرپشن کی ہے فلان کا تو یہ پھر پروپیگنڈا اس طرح کے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے اپنے کچھ نہ کچھ اس طرح سے آرٹیکل میں بھی آ رہی ہوتی ہے صرف واقعات کی حد تک چلتی ہے لیکن اب وہ جو پورا انیلیسس والے ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ اگر ٹی وی چینل میں آپ سنتے ہیں یا اکبرات میں آپ اگر پڑھتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ صاحب جو ہے ہمیشہ ایک ہی پارٹی کی خوبی بیان کرتے ہیں اور دوسری پارٹی کی ہمیشہ نفرت بیان کر رہے ہوتے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ریلائیبل نہیں یہ طریقہ ہے اس طرح بچ سکتے ہیں پھر ان کا نہ پڑھیں یا ان کا چینل اپنا سنے یہی مشور ہے ٹی وی اخبارات فیس بوک ٹک ٹاک میں اس میں تو بہت کچھ جھوٹ خبریں اب تک پہنچتی ہیں تیسی جو بھی آئے تو آپ کو لگے یعنی اس میں یہ تو کنفرم ہو جائے کہ یہ تو کنفرم جھوٹ ہے تو پھر ان صاحب سے پھر ریلائیبل سمجھ لیں کہ وہ نہیں پھر ان کی خبروں سے آپ بچیں ادھوری معلومات اگر آئیت اس میں بھی ایک مسئلہ ہے یہ اخبارات میں افسر ہوتا ہے کہ انفرمیشن تو آئی ہوتی ٹھیک ہے لیکن پوری کمپلیٹ نہیں تو اس میں بھی ہم پھر کچھ نہ کچھ غلط سمجھ لیں اس سے ہم بچ لیں الفاظ میں ہیر پھر پھر کر کے الفاظ چینج کر کے کچھ ایسے کر لیتے ہیں کہ جس میں مثلاً ایک یہ وہ مذہبی مثال سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ مناسب نہیں کہ یہ یہ گناہ یہ آرام ہے تو بھی یہ نہ کریں یعنی جو چیز ہے جو جیسی ہے ویسی ہونی چاہیے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ پر یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی وہ غلط معنی سمجھ لیتے ہیں اس کے احتیاط کرنا پھر متلقن بات کو جھوٹ ہونا ہے تو یہ پھر آپ کنفرم کر لیں اور آئندہ ایک تو پھیلانا بھی نہیں اس کو بات کو اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا بھی ہے اب میں اس پہ سب سے بڑا آتا ہوں ایشو پہ جو کہ جالی احادیث کفت جتنا ہے اس کے لیے پرافیگنڈا پہلی صدی ہجری میں یہ فتنہ شروع ہوا اور آج تک جاری یعنی ہر گروب ہر فرقہ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی ریسرچ کے جو چیز بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر کے وہ پھیلا دیتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر جھوٹی بات اگر میرے نام سے کسی نے بیان کی تو پھر سمجھنے کہ ان کا جہنم میں ان کا ٹھک آنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیر سے بیان فرمایا اور یہ اتنی بڑی حدیث ہے جس کی ہر بک میں آپ کو مل جائے اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے بلا تحقیقی معلومات کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ آپ خود سوچ سکتے ہیں سیاسی ابتری ہوتی ہے جسی جتنی بھی غلط انفرمیشن ہوتی تو پھر ہی ہوتا ہے بد اعتمادی کے فضاء بنتی ہے گروہ بندی ہوتی ہے پارٹیوں میں الگ الگ گروہ بنتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں اور ایسے مذہبی پارٹیوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے مسئلہ کی اختلافات پیدا ہوتے ہیں آپس میں پھر ایک دوسرے سے لڑائی یگڑے شروع ہوتے ہیں بد گمانی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلاتا جنگ و جدل کے حد تک آ جاتا سلسلہ اور پھر بلا تحقیق بات پھیلانے کی عادت کی علاج یا باپ کی لئے کچھ مشورہ ارز کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ خبر کی نوعیت کو دیکھیں تو وہ اہم دیکھنے اہم ہے کے نہیں اور اگر یہ خبر کی اشارت سے کوئی فساد پھیلنے کا اندیش ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں اس کو نہ پھیل دوسرا یہ کریں کہ خبر کا حوالہ معلوم کیا جائے یہ دیکھا جائے کہاں سے بات آئی ہے اور مکمل حوالہ لے ریچرچ کر دیکھیں تو پھر پتہ چل جائے گا یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں خبر پہنچانے والے پر نظر کریں کہ وہ بندہ ریلائیبل ہے کہ نہیں اگر اس پہ پہلے ہی آپ کو اعتماد نہیں تو پھر اس کی بات کو اگنور کر دیں اگر خبر کو آگے بڑھائیں تو اس کو منوان بیان کریں اور اس کا حوالہ ضرور بیان کر دیں کہ یار یہ بات ایسی میں نے پڑھی ہے سنی ہے اور اس کا ایویڈنس دے لیں اب اس کے لئے میں نے ہسٹری کی جو بک لکھی اس کے لیکچرز ہیں یہ دیکھ لیں گے اگر مجھ سے غلطی ہے تو مجھے بتا دیں کہ میں نے یہ کیا کہ جتنی جو انفرمیشن بھی مل سکی ہسٹری میں تو اس سب کے پورے حوالے دیں کہ یہ فلا بک میں فلا ریفرنس سے یہ ایسے آئی آپ خود دیکھ لیں چیک کر لیں اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے بتا دیں میں ٹھیک کر لوں پھر ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر شک ہو کہ خبر یا منجر مخجر جن سے خبر ہمارے پہنچ رہی ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی تو پھر خموشی کے ساتھ بلاؤں کو تال سکتے ہیں کبھی اگر اگلے سے کوئی غلطی ہو سکتا ہو گئی تو ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیں اسے چھوڑ دیں اس پہ بات ہی نہ کر دیں اب آئیے ہم اس میتھڈالوجی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خلاف آپ ہی کے ہرشادات کا نام لے کے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں پھیلا دیں اس کو کتنے جالی آ دیں یہ فتنہ ہنڈرڈ ہجری کے زمانے میں یہ بن چکا تھا سلسلہ جنہوں زمانے میں ظاہر ہے کہ پیپرز عام نہیں تھے تو لوگ بس مو سے باتیں کرنی ہوتی تھی تو وہ اس طرح کرتے تھے غیر مخلص افراد وہ کرتے تھے کہ جالی حدیث اجاد کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وہ کر دیتے تھے اور اس سے اسلام کا خلیہ بگاڑ دیتے تھے یہ کیا لوگوں نے یہ ہسٹری میں میں پوری ڈیٹیل سے ارز کر چکا ہوں اس کی پورے سیناریو سیاسی پروپیگنڈا کے طور پر بڑی بڑی حدیثیں اجاد نہیں سرکہ واریت کے پروپیگنڈے میں لوگوں میں زیادہ سیاسی فرقے بنے اور انہوں نے جا کے اس زمانے میں یہ پروپیگنڈے کی حدیثیں اجاد کی دنیا پرستی کے لئے بھی کچھ لوگوں نے کیا حکومت میں اپنی پروموشن کے لئے حدیثیں اجاد کی لوگوں نے اپنے مریدوں کی تعداد کا اضافہ کرنے کی کیا اور یہاں تک کہ مارکٹنگ کی مثلا ایک حدیث ایک صاحب نے پھلائی کہ جناب مواز اللہ یہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ کو یہ مٹھائی بہت پسند ہے اب جب اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے لوگوں نے پوچھا اسے بھی آپ نے کہاں تا یہ کیا تو پتا چلا کہ جناب وہ مٹھائی اصل میں وہ بیچ رہے تھے تو اپنی سیل کو بڑھانے کے لئے مارکٹنگ کے لئے انہوں نے حدیث اجاد کر لی تھی اسی طرح لوگوں کو اپنی اور ناماکول افراد بھی ایسے بھی تھے کہ جو ایک تبلیغی مشن کے طور پر جو آتے تھے تو وہ بھی جالی حدیثیں بیان کر دیتے تھے اس کے لئے میں خود والا سامنے کر دیتا ہوں یہ مسلم بن حجاج جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی ریسرچ کیوی الجامع اصحی ان کے کتاب ہے جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں تو اسی کے مقدمے میں یعنی بلکل سٹارٹ میں انہوں نے انٹرڈکشن میں ایسے سینیریو کو بیان کیا رہا وہ بیان کرتے ہیں کہ زکوان کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے سو آدمی دیکھیں جو نیک سیرت تھے مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کے بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی اس لیے کہ وہ ریلائیبل نہیں تھے جھوٹی حدیث سے وہ بیان کر دیتے تھے عبدالللہ بن مبارک وہ بیان کرتے ہیں کہ اصناد حدیث امور دینی میں سے اصناد کیا ہے کہ جنب کس آدمی سے ہوتے ہوتے یہ انفرمیشن آئی ہے اس کو کہتے ہیں سنت تو کہتے ہیں یہ سنت نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا تو اس مجلس میں میری مجودگی میں عباد بن قصیر ایک کوئی نیک آدمی اس کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف تو کرتا لیکن یہ حج یا اراؤنڈ 300 ہجری کے زمانے کے ہیں تو اپنے 300 سال کے زمانے میں انہوں نے انیویسٹیگیشن کی ہے اور انہوں نے ایک ایک جو جو انفرمیشن ملی ہے انہوں نے بیان کر دی اور وہ ایک آدمی نہیں اور بہت سے آرہا پھر مسلم خود کہتے ہیں کہ جھوٹی عدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوچ جھوٹ نہیں بولتے یعنی جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ ہی نہیں کی انہوں نے تو جو بھی کسی سے سن لیا سنا دیا اور یہ فتناج تک جاری ہے کہ نظر آئے گا کہ ایک صاحب رسول اللہ کی حدیث بیان کی بات تو بڑی اچھی لگ رہی آپ کو لگ گا کہ آج ہی ہوگی آپ بھی مان جاتے لیکن وہ پتہ چلا کہ جناب تو رسول اللہ کا ارشاد ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کی بات تو اس طرح سے پروپیگنڈا ایسے چلا اور یہ سلسلہ چلتا ہے اب اس کے لئے جو میتھڈالوجی ہے اس کا مختصرا ارز کر دیتا ہوں تفصیل سے تو میں اس سے پہلے ہسٹری کے لیکچرز میں تفصیل سے ارز کر چکا تھا اور اب انشاءاللہ جب یہ حدیث ریسرچ میتھڈالوجی آئے گی تو میں پوری ڈیٹیل چاہوں گا مختصرا ارز کر لیتا ہوں کہ انہوں نے دو حصے الگ الگ کیا ہر حدیث مطن وہ ہے جس میں حدیث میں اصل بات ہے تو اس کو چیک کرتے دیکھتے کہ جناب اس میں حدیث میں جو بات ہے قرآن مجید کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور احادیث دیگر اور احادیث کے ساتھ بھی جس میں وہی بات آ رہی ہے وہ میچ ہو رہی ہے اگر میچ ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب رلای بل ہے اور اگر نہیں تو پھر وہ یہ حدیث معقول نہیں ہے کہ نہیں پھر وہ سوچتے بات بھی کوئی معقول ہے کہ نہیں یعنی لوجیکل بھی سوچتے پھر سنت وہ ہے جس کے کتاب جب جو صاحب جو سکولر لکھ رہے تھے تو وہ آپ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بندے کا نام چک کرتے کہ جناب یہ ان کو راوی کہتے تھے جو بیچ میں جن کے نام ہیں ان کو نیریٹر کہتے کہ یہ ریلائیبل تھے کہ نہیں اگر راوی ہیں اپنے استاد سے یہ حدیث بھی رکھتے تھے کہ نہیں راوی کا حافظہ کیسا تھا یاد بھی کر لیتے تھے کہ بھول جاتے تھے اور یہ راوی کیا کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی سے تعلق تھا یا کسی کا ایجنٹ تھے اب ان کو پتا کیسے چلا اگر تو ان کے زمانے کے ہوتے جو لوگ تھے ان کو جا کے مل کے ان سے چیک کر لیا اور جو پرانے تھے تو اس کیلئے انہوں نے کیا یہ کہ جس جس حدیث کی بات جس جس راوی کہ تو ان کے اس مولے میں پہنچے ان کے اب ظاہر ہے کوئی بیٹے مل گئے پوٹے پڑ پوٹے مل گئے کچھ ان کے اور ان کے جو اس کے ایک ایک حدیث جیسے سامنے ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ سند اس طرح سے کہ ابو دعوت سکالر ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ مسدد ایک صاحب مسدد سے یہ سیکھا اچھا انہوں نے ابو بکر بن شیبہ سے سیکھا انہوں نے یایہ سے سیکھا یایہ نے قبید اللہ بن ان سے سیکھا پھر انہوں نے ولید بن عبداللہ بن ابی مغیز سے پوچھا انہوں نے کسے پوچھا انہوں نے یوسف بن محق سے اور انہوں نے کسے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ وہ صاحبی ان سے تکی سارے سب کے نام آئے تو اب نام کے لئے وہ بندے کون ہیں کہاں کے اب وہ جیسے پتا چلا کہ اچھا جناب یہ تو بغداد کے رہنے والے تھے وہاں چلے گئے وہاں جا کے پوچھا وہاں سے نکلے پھر مدینہ چلے گئے وہاں سے پوچھ لیا پھر ایجپٹ میں جا کے پوچھ لیا تو یہ سنتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری تو یہ اصل میں وہ اسی طرح اور بہت سے سکولر پھر اس کے بعد مطن یہ آیا کہ وہ اصل بات ہے کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمائی وہ بات کو دیکھا کہ اس کو قرآن اور دیگر حدیث سے میچ کر کے دیکھ لیا اور پھر وہ لوجیکل بھی اے بات کے نہیں سب کو لے جا کے دیکھ گیا کہ جناب جی کس حد تک ریلائبل متواتر ہے کہ ایکسٹریملی اوثنٹک یہ حدیث ہے ہندرڈ پرسنٹ یا پھر یہ خبر واحد یعنی کچھ لوگوں سے یہ بات آئی ہے تو پھر تو ون پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کے بیچ میں ہو سکتی ہے تو پھر انہوں نے الگ جو ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کے بیچ کی ہے اور ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو ون ٹو ففٹی پرسنٹ کے بیچ میں کمزور حدیث کبھی اس میں ہم ہندرڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی رسول اللہ کی بات ہے کے نہیں اور پھر آخری ایکسٹریم موضوع کہ فیک بالکل سکیم کہ جالی حدیث ہے کہ جو ہندرڈ پرسنٹ سے بھی اب نیچے مائنس ہندرڈ پرسنٹ پرسنٹ پہ لے آئے تو وہ اس طرح کیا ہے تب یہ جب انہوں نے ریسرچ کی تو اس کو ایک بڑے جرمن سکولر نے کہیں اس کو پڑھ لی آئیٹین نائنٹی تھری کے وہ صاحب ہیں پیدا کی ہے جس نے پانچ لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا کوئی اتنے امپریس ہو ہے کیوں ہو ہے یہ اسمہور رجال وہ لوگ تھے کہ جو جو وہ آدمی جن کے نام سے حدیث وہ بیان کر رہے ہیں کہ بندے کی پوری انویسٹیگیشن کر لی کہ بندہ کون ہے کہاں سے ریلائیبل ہے کے نہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے یہ پورا کام کر کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات پہ پوری ریسرچ کی تو آپ کہیں گے ہمیں کیا فائدہ تو جنب اس کے لئے بھی آپ کا فائدہ ہے کہ آپ اگر ریسرچ کرنا چاہیں تو مختصرا نارس کر دیتا ہوں آپ سے دیکھ سکتے ہیں یعنی پہلی بات یہ کہ کسی مولوی صاحب میں آپ کو حدیث بیان کی یا آپ نے کسی بک میں پڑھ لی یا آپ نے فیس بک میں پڑھ لی تو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی لگ نہیں رہا بات صحیح تو معقول نہیں اللوجکل بات ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ یا تو اس بندے سے مل لیں یا پھر آپ اس بک کو پڑھ لیں دیکھ لیں اس میں اس میں اصل عربی میں یہ حدیث کیا ہے اور اس کے اندر کچھ کی وورڈ آپ نوٹ کر لیں ہاں جناب اس حدیث میں لازمی ایسی بات ہوگی اس کے بعد آپ پھر اس ویب سائٹ میں حدیث اسلام db ڈاٹ کام اس کو موسوع الحدیث یہ موسوع الحدیث کر کے آپ چاہئے اردو یا عربی میں لکھ لیں تو آپ پوری ویب سائٹ آ جائے گی اور یہ ایک نہیں ہے اس طرح اور بہت سے بھی اس کے بعد آپ جائیے اور جو آپ نے جو کی ورڈ جو آپ نے نوٹ کیے تھے انہی کے ذریعے پھر آپ کی ورڈ کے ذریعے سرچ کریں تو اس موضوع کی ساری حدیث مل جائیں گی پھر آپ اس میں پڑھ لیں کہ اصل بات کہ اگر بات سمجھ میں آجا ٹھیک ہے نہ آئی تو پھر آپ کو سارے راوی جن جن کے نام آئے ان سب بندوں کی پوری محدثین نے اب سے ایک ہزار سال پہلے جو کچھ کیا اس سب کا کام پورا ڈیٹا آجائے گا آپ کے پاس جنب یہ ہے ریلائیبل ہے کہ نہیں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حدیث ریلائیبل ہے کہ نہیں یہ ایک طریقہ ہے جو آج آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ عربی کے جو کی ورڈ آپ کو مل گئے تو کی ورڈ وہ آپ کو آگئے وہاں سے آپ کو آگئی بات تو پھر آپ translate dot google dot com کے ذریعہ آپ اس کو translate عربی سے انگلیش کر لیں تو وہ moment ٹھیک آ جاتی ہے translation ہاں اگر عربی سے اردو کر رہے تو اس میں غلطی ہوتی ہیں لیکن چلو عربی تو انگلیش میں کافی 90% تک صحیح translation ہو جاتی ہے مہنی سے آپ پتا چل جائے گا ہے ریلائیبل ہے یا نہیں دیکھیں جناب یہ method ہے پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ جناب یہ واقعی ریلائیبل حدیث اہ بھی ہے کہ سب کی کیا ضرورت تھی یہ دیکھیں یہ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسی information لیا تو پہلے آپ investigation کر لیا کر بد گمانی نہ کر یعنی کوئی negative نہ سمجھیں بھئی ہوں گے اچھے آدمی ہوں گے ٹھیک ہے لیکن investigation کر لیں پھر لے جا کے فیصلہ کریں تو جناب یہ ہے یہ پورا method اب ہم ایک حدیث کی بات کرتے یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں یہ سب سے زیادہ authentic سمجھے جاتی ہیں 80 to 90 پرسنٹ تک authentic یہ نہیں صحیح حدیث ہے صحیح کا مطلب یہ ہے صحیح کا مطلب وہ اردو والا نہیں ہے بلکہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت حد تک یہ ہمیں امید ہے کہ یہ reliable ہے تابو حریرہ اور کسی کے عیوب کی جسجوی نہ کرو اور نہ اس کی ٹو میں لگ رو یعنی آپ فہم خواہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بد گمانی آئی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں بھول جائیں جو بھی آ جائے اور اگر کوئی ایسا important معاملہ آگیا تو انویسٹیگیٹ کر یہ یہ بچنے کا اصل طریقہ کسی کی باتوں کو غلط مفہوم اخذ کرنا یعنی جیسے کسی نے کہا احمد بہت اچھا انسان ہے تو اپنے سمجھا کہ وہ کہہ رہا کہ یہ برا آدمی میں اصل اس کے لفظ سے بھی غلطی ہو سکتی بندے میں یہ چیک کر لیا کسی کے چہرے مہرے اور باڈی لینگویج سے اندازہ لگانے میں کوئی یہ نہ کریں ورنہ یہ بدگمانی ہو جائے گی کہ یہ کوئی جرائم پیشہ آدمی ہے یا اس طرح کی چیز اس پہ نہ ہے بس بھئی یہ جو بھی ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ان کا سٹائل تو چھوڑ دیں اس کو اگنور کر دیا کسی کے فیل کو غلط طور پر لینا کہ کوئی شخص آذان سن کر بیٹھا رہا اور آپ نے یہ گمان کر لیا کہ یہ تو بے نماز ہی یہ نہ کریں بھئی ان کا جو بھی ہوگا پڑھ لیں گا نماز وہ جانے اللہ جانے ہم اس کے پیچھے میں خامخوا ٹو میں نہ لگے کوئی قیمتی چیز مثلا سونے کہ کچھ دیکھ لیا اپنے چیز تو رکھ کر بھول جانا اور پھر کام کرنے والی ملازمہ پر شک کرنا پی نہ کریں اپنا احتیاط اپنی رسرچہ پہلے کریں پھر آپ اگلے سے پوچھیں کہ یہ تو نہیں چھپا لیا گئے یہ آپ کے آپ نے تو نہیں ملا تو چلو وہاں سے پتہ چل جاتی ہمارے ساس اور بہو اور ساس کا دشمن کا ایک پڑا کلچر رہا ہے ہمارے ہمارے تاب الحمدلللہ کم ہو گیا تو ان چیزوں پر بدگمانی نہ کریں یہ کچھ اگزیمپل جس میں بدگمانی میں آ جاتی مذہبی لوگوں کا مخالفین کو کافر منافق بدنیت ایسا سمجھ نہ یہ نہ کریں بلکہ اگر ان کی بات آپ کو نہیں بس یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی اس نے احزان رکھا ہم کسی کی بدگمانی نہ کریں تواہمات پر کئی لوگ یقین کر لیتے ہیں اور ایسے ہاتھ کے لکیروں اور ستاروں کے بارے زندگی کے معاملات متعہ کر رہتے ہیں تو اس پہ اعتماد نہ کریں یعنی یہ کوئی ابھی سائنس بنی نہیں کہ جس سے آپ پتا چل جائے کہ جنب یہ تو اس لیے اسی بیسس پہ ہی آپ اپنا پورا انیلیسس چیک کر لیا کریں بدگمانی کے reasons کیا ہوتی ہیں ادھور یعنی پوری information پوری ہوتی آدھی سے کچھ اور سمجھ لیتے منفی سوچ ہماری اگر منفی سوچ ہوگی تو پھر تو negative چیزیں ہی صرف ڈھونٹیں کہ positive کہیں ہی ملیں یہ وہی مثال جو میں نے ایک صاحب جو ہر ایک بس منفی چیزوں غلط فہمی بھی ہو سکتی انسان کو کسی متعین شخص سے نفرت یا شکایت نہ کریں کسی آدمی کو آپ انڈیا یا اسرائیل کا ایجنٹ نہ سمجھیں بلکہ جو بھی یہ ہو سکتا ان کو غلط فہمی ہو تو حسن زنی رکھ مادی کا تجربہ اگر ہوا کسی کا تو اس سے بھی ہوا ہوگا لیکن ہر وقت تو نہیں ہوتا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پولیس میں وہ بھی سوچ لیا کرے آدم تحفظ کا احساس بن جاتا ہمارے ہاں جب نیگٹیف پروپیگنڈا چلتا ہے تو پھر ایسے آ جاتے کہ ہم اپنے تحفظ سے دور رکھتے ہر وقت بھوت پرید کی طرح جیسے ڈرتے رہے لوگ تو ایسے ہی ڈرنے لگتے ہیں بندوں سے ان سے بجائے انسانی اور جناتی شیطان کے وسوسے وسوسہ انگیزی ساتھ ساتھ آتی ہے تو یہ پورا میتھوڈالوجی اس لیے یہ ڈسکشن ہماری چل رہی ہے کہ وہ بدگمانی شیطان اس طرح سے ڈالتا تمہیں بچنا ہے شیطان کے اس ہتھیار سے ہمارے نقصان کیا نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے کبھی تو زیادہ ایسا ڈپریشن آ جاتا ہے پریشر آ جاتا ہے مائیگرین ہو جاتی ہے ان سے بچیں بامی نفرتیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے رقابتیں اور یہ چل رہی ہوتی ہیں شریکہ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں تو یہ چلتا ہوتا ہے سلسلہ معاشرے میں انتشار ہوتا ہے لڑائی جھگڑا قتال تک حالت آ جاتی ہے بہت قبیلوں کی خاندانیوں کئی خاندان ایک دوسرے تھے لڑائی جھگڑے علیدگی رقابتیں یہ چلتی رہتی ہوتی سلسلہ ہے تو یہ اکیل صاحب جو کیس دیکھے ہیں انہوں نے انہوں نے بیان کر دی یہ ایک ایگزیمپل ہے تو بھی اس سے ہم بچے بد گمانی کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے اس کے لئے بہت اچھا طریقہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا وہ میں اہم پہ ارز کرتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مسئلہ اہم ہے تو تب جا کے اس پہ آپ غور کریں ورنہ پھر گمان کو ختم کر دیں ڈیلیٹ کر دیا کریں یہ وہی مشکل ہے دوسروں کے متعلق بہت زیادہ سوچنے اور بلا وجہ رائے قائم کرنے کے سے دور رہیں دوسروں پہ غور ہی نہ کریں اپنے آپ کو کیا کریں بس اپنی منفی سوچوں پر قابو رکھیں اور کسی بھی ناخوشکوار خیال پر گرفت کریں کوئی اگر نیگٹیو آئیڈیا آ گیا تو بھئی اس سے بچیں گے بھئی آ گا یا یہ شیطانی آئیڈیا ہوگا ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی کو لانت بیج کے نکل جائے اگر کسی کے خلاف کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے تو آخری حد تک بدگمانی سے جنگ لڑیں یعنی اس کا پھر یہی ہوگا کہ آپ پھر انویسٹیگیشن میں آپ آئیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو ایک ریکٹ پتا چل جائے گی سیچویشن اپنا حق لوگوں کے لئے چھوڑنا شروع کر دیں یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا ایشو ہے تو اس کے لئے بڑا سا ایشو بنانے کیا ضرورت ہے اگر آپ کو چھوٹا ایسا کوئی دس روپے کا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہو جائے یعنی اس کے لئے آپ کو انویسٹیگیشن جو کرنی پڑے گی تو اس پر خرچہ آپ کا زیادہ آئے گا تو وہ نہ کریں لوگوں کو ان کی غلطی پر معاف کرنا سیکھیں یعنی اگر اگلے کی غلطی پتہ چل بھی گئی تو معاف کر دیں اس لئے کہ اگر ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا ہماری غلطیوں کو اور اپنا حق لوگوں کے لئے چھوڑنا شروع کر دیں کہ لوگ لوگوں کو ہو جائے جو فائدہ ہو جائے ہم بچیں گے اور ایک دن کا کام نہیں بلکہ ناکامی کی صورت میں کوشش کو جاری رکھیں یہ اکیل صاحب نے کچھ مشورے دیں ہیں تب اس پہ غور کر لیں کہ اس میں یعنی اگر آج ہو بھی گیا بدگمانی آج تو کل بچ جائے پرسوں بچ جائے زندگی میں آتے رہیں گے آج لی آسپری زندگی میں اس سے بچتے رہیں اور سب سے بیسٹ یہ کہ یہ ابو یعیہ بھائی نے ایک تفصیل سے قرآن مجید کی اسی آیت جو سورت البقرہ کی آیت نمبر 282 نمبر ہے کہ دونوں انتہا پسندی سے بچنے کیا ہے یعنی ایک بدگمانی ہوتی ہے اور دوسرا ایک اندہ اعتماد یہ بھی نہ کریں بلکہ دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کر لیں تو اس کے لئے قرآن مجید کا اس کا میں ترجمہ ہی ارز کر دیتا ہوں کہ ٹائم ذرا کم ہے تو آپ خود پڑھ لیجئے گا اور اس کا ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں اہل ایمان کرس کے معاملات البتہ ہوں گے لہٰذا آپ کسی مقرر ٹائم کے لئے ادھار ایک کریڈٹ کا لین دین کریں تو اسے قانونی طور پر لکھ لیا کریں اس کو آپ کے درمیان کوئی یعنی قانونی ڈاکومنٹس بنا کے لکھنے والے عدل کے ساتھ لکھیں یعنی اب جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس بنانے ہیں تو ان کو بھی حکم دیا کہ بھی آپ بالکل ٹھیک لکھیں جسے لکھنا آتا ہے تو وہ لکھنے سے انکار بھی نہ کریں بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کی طرح لکھ لیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جن کو لکھنا نہیں آتا تھا تو اس لئے حکم گیا ہے اور آج تک بھی ویلیڈ ہے کہ ہر آدمی کے پاس کچھ ٹیمپ پیپر تو نہیں ہوتا تو اگر آپ دوسرے سے وہ بنوا رہے ہیں تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی صحیح لکھیں اور آپ بھی صحیح لکھوائیں یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئد ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے یعنی اب یہ وہ بندہ ہے کہ جو حق آئد ہوتا ہے یعنی اس میں زیادہ اچھا ہے کہ دونوں پارٹیز آ جائیں ہم نے سامنے ڈاکومنٹس بنوالیں پھر فرمایا کہ پھر اگر وہ شخص جس پر حق آئد ہوتا ہے نادان اور ضعیف ہو یا لکھوانا سکتا ہو تو اس کا ولی جو بھی اس کا رسپانسبل جو بھی آدمی ہوگا والد یا بھائی جو بھی ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دیں آپ اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گوائی کروالیں لیکن اگر دو مرد نہ بھی ملیں تو ایک مرد اور دو خواتین بھی ہو تو ان کی پسندیدہ گواہوں میں سے کہ دو خواتین میں اگر کوئی کسی کو کوئی اگر الجے گی بھی تو دوسری یاد کرا لے گی یعنی یہ اسپیشلی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین کا ایک بزنس میں کام نہیں چلتا تھا تو اس لیے حکم دیا کہ بھی پھر اگر مرد بھی نہیں مل رہے تو اب خواتین وہ دو مل کے کرنے تھا کہ اگر ایک کوئی یاد نہ رہے کوئی معاملہ تو پھر وہ ہو جائے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم مرد ہیں تو ہم اگر ایک گھر کا کھانا ہم بنا رہے ہوں تو اس میں زیادہ اچھا ہے کہ پھر کوئی ایک اور کو بھی ساتھ ملا لیں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو وہ صحیح کر لیں تو یہ اس کے بارے میں حکم ہے پھر فرمایا کہ یہ گواہ جب بلائے جائے یعنی عدالت انہیں بلائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ جھوٹا ہو چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی برانصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور اس سے آپ کے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے تب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تو یہ شبیں یہ جو اب ہمیں لین دیں روبرو بلکل کیش ٹرانزیکشن ہے اور آمنے سامنے کی ٹرانزیکشن ہو تو تب اس میں نہ لکھنے میں بھی کوئی عرض نہیں یہ ایکسپشن بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے کیش میں اگر چہل ہو رہی یہ تو نو پرابلم ٹرانزیکشنز کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کریں کیونکہ ٹرانزیکشنز کے دوران گواہ ہوں گے تو پھر اگر کوئی مقدمہ آئے گا تو اس کو عدالت کو بھی پوری انفرمیشن صحیح مل جائے پھر فرما ہے وارننگ یہ ہے کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ وہ ایسا گناہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چپک جائے گا یا پھر سیدھا جانب میں لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک میتھڈالوجی بھی بتا دی وہ طریقے بھی بتا دی ہے اب فیصلے ہم نے کرنا ہے اب جناب اب تک جو ہم نے بدگمانی غیبت اور اپنی احتیاط اور ریسرچ اس سب کی بات چلی تو اب آپ یہ تو مختصرا جنت کے لیے طریقے اور جہنم جانا ہے تو اس کے طریقے بھی ہو گئے تو اس سے اب آپ خود فیصلہ آپ نے کرنا کہ کدھر جانا تو جناب پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں جو جو کویسٹن آ رہے ہیں بلا تکلیف ای میل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا